ہی مسنوالی مسیر جب بھی کوئی پاکستان میں ایوارڈ شو آتا ہے تو بہت سارے فینس میرے پش کرتے ہیں کہ میں ان کی ڈریسز کے اوپر کومنٹ کروں حتیٰ کہ میں کرنا نہیں چاہتا لیکن ہمیشہ اپنے فینس کے پریشر میں آکے یہاں پر اٹلیسٹ بتانا پڑتا ہے آپ لوگوں کو کہ مجھے کس کی ڈریسنگ کیسی لگ رہی تھی یہاں پر اوورال مجھے شو کیسا لگا کونسی چیزیں اچھی تھی کونسی بری آج کس وڈیو میں آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر سے ڈیمونسٹریٹ کرنے والا ہوں کہ یہ جو ریسنڈلی ہوا ہمارا لکسٹائل اوارڈ یہاں پر کون کونسی خانیاں تھی کن چیزوں کو امپروف کیا جا سکتا تھا کونسی چیزیں مجھے بری لگیں ان سبھی قوشنز کے آنسر میں آج کس وڈیو میں کرنے والا ہوں پھر جنے لوگ آئے میری چینل پر جلدی سے دبا دیں سبسکرائب کا بڈن پرانوز جسے کہیں مسترگرام فورو یا ایکٹ ماللیں کیونکہ آپ کے سبھی قوشنز کے آنسر میں وہاں پر کرنے والا ہوں وڈیو کا جس لیکٹ ہم سٹارٹ کر سنگ بہتی سوپر اوپر ریویو تو چین ایک بڑھتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ میرے سے پوچھنا لکسٹائل اوارڈ کے حوالے سے یہاں پر جو سب سے بری چیز لگی نا مجھے وہ یہ کہ اتنے سینئر ایکٹر اور ایکٹرسز کو یہاں پر اپسنٹ دیکھا گیا نہیں آئے بھائیا وہ اس شوق کے اندر یہ بلکل ویسی ایکزامپل ہے کہ جیسے سکول ٹائم میں آپ کو یاد ہوگا جس بچے کو شیرڈ نہیں ملنے والی ہوتی تھی نا وہ مجھورٹی کیس میں سکول کے اینول شو میں نہیں پارٹسپیٹ کرتا تھا اٹینڈی نہیں کرتا تھا تو کچھ ویسا ہی سین دیکھنے کو مل رہا ہے ہمارے پاکستانی شوز میں کہ بھائیا اگر ایک ایک ایکٹر کو لاسٹ یر بیسٹ ایکٹر کا اوارڈ ملا تھا تو ضروری تو نہیں ہے نا کہ اس سال بھی تمہیں ملے اس سال کسی اور کو ملے گا اس سے اگلے سال شاید کوئی اور بندہ آیا تو وقت کے ساتھ فیس چینج ہوتے رہتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ نہیں بھائیا آپ کے اندر اتنا کریج نہیں ہے کہ آپ کسی کو بیس ایکٹر یا ایکٹرسز کا اوارڈ ملتے ہوئے دیکھ سکو آپ اوارڈ شو میں آوگی نہیں آپ صرف تب بھی آوگے جب آپ کو اوارڈ ملنا ہوگا مہوش حیات اس انڈسٹری نے تمہیں کتنا کھلایا کون کون سے اوارڈوں سے نوازا ہے بھائیا یہاں پر ابھی تک تم ہو حیات کیوں نہیں آئی تم اس اوارڈ شو کے اندر بھائی سے میرا کوششن ہے کہاں پر سیر سپاٹے کر رہی تھی آپ بلال باس وائے مطلب تمہیں تو اتنے سارے اوارڈ ملے ہیں کیا ہوا گبرا بھی نہیں آئی سجل بھی نہیں آئی حدیقہ کیانی کو بھی نہیں دیکھا گیا اس اوارڈ شو کے اندر تو بہت بری بات ہے بھائیا اگر آپ کو پاسٹ میں یہی اوارڈ شو سپورٹ کرتے رہے ہیں جس کی وجہ سے آج آپ لوگوں کا اچھا خاصا نام بنا تو اٹلیسٹ آپ لوگوں کو اٹینڈ ضرور کرنا چاہیے اگر کسی ایک آدھے کی پرسنل ریزن ہی تو ای ٹھنگ سوشل میڈیا is a very good platform کے جہاں پر آپ لوگ انفارم کر سکتے ہو بٹ اٹلیسٹ میری نظروں سے ان کا کوئی ٹویٹ یا نیوز نہیں گزری جس کی وجہ سے میں فرس ٹائم ان کو کرٹسائز کر رہا نو موونگ پوروڈ یہاں پر اگر ہم ڈسکس کریں کہ بھئیا ڈریسز مجھے ان لوگوں کے کیسے لگے کون سا زیادہ نیوڈٹی کو شو کروا رہا تھا یا ایکسٹر آرنری آپ کہہ لو کہ اپنے آپ کو بولڈ دکھا رہا تھا تو اس میں سرے فرست ہمارے پاس ایک موڈل ہے اس موڈل نے انتہائی گھٹیا لباس پہنا تھا اور اس کے لباس سے ہمیں کوئی ایس ایچ ٹینشن بھی نہیں ہے کیونکہ یہ کون سا کچھ پاکستانی ڈراموں میں بہت زیادہ آرہی ہے جس سے ہماری جنریشن نے کچھ سیکھنا ہو پرابلم ہوتی ہے ان لوگوں کے برے ڈریسز دیکھ کے جن کو آپ لوگ ٹی سکرینز پر بہت زیادہ دیکھتے ہو اچھا یہاں پر بہت سارے لوگ ابھی تک اس پوائنٹ آف یو کو سمجھ نہیں پائے جو میں اکثر اوارڈ شوز کے اوپر ڈریسنگ کے اوپر کومنٹ کرتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں ان ڈریسز کے بہت انگیز دیکھو بھائیا اگر آپ ان ایکٹرسز کو بھی دیکھو گے ایونکہ آپ پاکستان کی موسٹ ڈیسنٹ ایکٹرسز کو دیکھو جس میں آئزہ خان ہے یونہ زیدی ہے سونیا حسین ہے ان ایکٹرسز کو اگر آپ ان کے انسٹیگرام یا پرسنل لائف میں جا کر دیکھو گے تو یہ لوگ تو مطلب ہاف نیود ہیں میں کبھی بھی کسی کے انسٹیگرام کی پوسٹ کو لے کر ڈسکس نہیں کرتا میں ہمیشہ بات کرتا ہوں ٹی وی سکرینز کی جس کو ابربٹلی ہماری آڈینس بیٹھ کر دیکھتی ہے ہمیں بھی کوئی اپنے ٹی وی ریموٹ سے بیٹھ کر دیکھنے ہی رہا وش ہوگی وہ ہمارے پرسنل ہینڈلز میں آکے ہمیں دیکھے گا تو ان کے پرسنل اکاؤنٹس میں جا کر اگر آپ دیکھو گے تو وہاں تو یہ بہت ہی بولٹ ہیں میں بات کر رہا ہوں یہاں پر ٹی وی سکرینز کی انٹینشنلی یا انٹینشنلی ہم تمام آڈینس کو یہ چیز دکھا رہے ہیں which is wrong اب آپ کو سمجھے ہی کہ میں کیا کہا بھائی اپنی پرسنل لائف میں تو آپ جو بھی کرو اپنے پرسنل اکاؤنٹس میں آپ جو مرضی کرو ٹھیک ہے وہاں پر پبلک کی چوائس ہوتی ہے لیکن کچھ ایسے پلاتفارمز جہاں پر مینسٹری میڈیا پر پبلک کو دیکھنا پڑتا ہے پاکستان کی آج بھی بہت ساری پاپولیشن ہے جہاں پر اس طرح کے گھٹیا وایا ڈریسز نہیں دکھایا جاتے تو وہاں پر کیوں دکھا رہے ہو کیوں پسٹ کر رہی ہیں اس طرح کے ڈریسز جب آپ کو پتا ہے کہ آپ سے آپ کا کلیویج ہینڈل نہیں ہو رہا جگہ جگہ پر آپ اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس کو چھپا رہی ہیں تو گھر سے ہی چھپا کے آنا تھا نا ہمائیما کی تو بات ہی چھوڑو مطلب وہ تو فلمیں بھی بڑی بولڈ کرتی ہے یہاں پر ہم اس کا پہلے ہی کافی کچھ دیکھ چکے ہیں تو اگر وہ یہاں پر آ کے وارڈ شو کے اندر بھی وہی کچھ کر رہی ہے تو نتنگ ڈیفرنٹ بٹ پھر بھی اگر آپ مینسٹری میڈیا پر کسی کو بلا رہے ہو جہاں پر ڈریکٹی کنیکشن ہو پاکستانی ڈرامس کے ساتھ تو یہاں پر بلانے والوں کو یا پروڈیسرز کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ what are you doing امر خان was looking bold and stupid ایک تو مطبع یہاں پر آپ نے اس طرح کی شرٹ ویئر کی ہے کہ بلکل ایسا لگ رہا ہے کہ کسی گھڑے میں سے باہر نکالی کچھ سمجھ نہیں آرہا آپ نے کیا پہنا ہوئے اور پھر بہت ہی بھڑنگا فضول لگ رہا ہے آپ کا میک اپ تو مجھے ان کی اورا لوک اینڈ فیل بہت ہی پتھاٹک لگی نمرا جیکب وز ورسٹ اور بھی آپ کو بہت ساری اس طرح کی ایکٹرسز دیکھنے کو ملیں گی جن کی ڈرسنگ بہت ورس تھی لیکن ہمیشہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ مطبع آپ ورس درسنگ کو تو کوئنٹ آؤٹ کرتے ہو کیوں نہیں ڈسکس کرتے ہیں ان لوگوں کو جو اچھا ڈرس پہن کر آئے تھے یہاں پر جنہوں نے اٹھ لیسٹ کچھ ڈیسنسی کا مظہرہ کیا تو اس میں ہمارے پاس سارے پھرستی ہماری پیاری دررے فشاں آپ دررے فشاں کے اوپر بھی مطبع کرٹیسائز کرنے والوں نے تو کی ہے بہت پرسنلی مجھے ان کا ڈرس بہت اچھا لگا وہ بہت اچھی لگ رہی تھی کافی ڈیسنڈ لگ رہی تھی تو ان کو میری طرف سے ایک نہیں بلکہ دو دو جگہ پہ ہوں گے ریمبو اور صاحبہ کو جو آڈینس دیکھا کرتی تھی وہ کب کی قبر میں جا کر سو رہی ہے پتہ نہیں آج کل کہاں پر یہ لوگ کام کر رہے ہیں کیا لینے آئے تھے وارٹ شوک کے اندر at least مجھے تو آئیڈیا نہیں ہے اگر آپ لوگ کو آئیڈیا ہو تو کومنٹس میں ضرور بتائیے گا جگن کازم was looking good ان کی ڈرسنگ مجھے بہت اچھی لگی اب یہ مارننگ شو کرتی تھی ابھی بھی پتہ نہیں شو کرتی ہیں نہیں کرتی ہیں I'm not sure پاکستانی ڈراماز کے ساتھ ان کا ایساچ کیا لینک ہے پھر میرا کو بھی دیکھا جا سکتا ہے یہاں پر آوارڈ شو کے اندر again my question is کہ بہت irrelevant لوگ تھے وہ لوگ جن کو زیادہ تار ہم لوگ اپنے ٹی سکرینز پر آج کل نہیں دیکھ رہے ان کو آوارڈ شو کے اندر دیکھ رہے تھے اور جو expected تھے جن کو ہم چاہتے تھے کہ مطبع یہاں پر at least ہم اس منچ پر ضرور دیکھیں وہ کہیں غائب تھے ان کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں سو بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے بہت اچھا ڈرس ویر کیا ہوا تھا یہاں پر بہت ڈیزرونگ اوارڈز بھی ملے لیکن لکسٹائل اوارڈ کا I don't think so کہ جو ایک impression ہوتا ہے مطبع آپ نے دیکھا کہ ہم اوارڈز کتنی زبردست لوکیشن پر کیا گیا لیکن لکسٹائل اوارڈ کی دفعہ اتنا تھنڈا کام کیوں کیا گیا یہ بھی میری سمجھ سے باہر ہے overall اس طرح کے اوارڈ شوز ہو رہے ہیں یہ تو ایک اچھا سائن ہے لیکن time کے ساس چیزیں امپروف ہونی چاہیے اس اوارڈ شو سے at least میں کوئی بہت زیادہ امپریس نہیں ہوا اگر آپ لوگ ہوئے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا تو دوستو آپ لوگ لی گوڈ نیوز وہ یہ کہ ہمارا لیٹس ویلوگ آپ کو دیکھنے کو ملے گا رائٹ اگزیکٹ نائن ایم ٹومورو یہاں پر مسٹر نومان ویلوکس کا جو چینل ہے میرا سیکنڈ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جے گا کل جو ویڈیو ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں it's about our first dinner جہاں پر میں اور ریج گئے ہیں پہلی دفعہ باہر کسی جگہ پر ڈینر کرنے اور آپ باہر باہر جائیں گے اور آپ کو ساتھ ساتھ اپ ڈیٹس دیتے رہیں گے actually we are quite busy these days آپ کو پتا ہے کہ جب نئی نیشادی ہو تو ایسے میں بہت سارے جھمیلے ہوتے ہیں جن کو سیٹ کرنا ہوتا ہے اب آہستہ آہستہ ان ساری مصروفیات سے باہر آ رہے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ ڈیلی ویلوکس نہیں تو at least alternative days پر دیکھنے کو ضرور ملیں گے تو آج کے بس ہتنے اگر آپ کے سوڈیو کے اندر کو یہ ایک پوائنٹ پر سلوکتا اس وڈیو کو لائک ضرور کی اور یہ سارے کام کرنے کے بعد آپ بیلنگزو پیس کر لی جائے گا تاکہ لیٹرس ٹرپڈیٹ آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل سکیں اس کے ذہنے بہت سارے خیار رہے ہیں stay motivated and god bless